بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ناریل کی برفی یا ناریل کا ٹکڑی ہلوے کی ریسیپی شیئر کروں گی میں ہوں ربینہ آسف اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ بید ربینہ آسف اس ریسیپی کو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے کی وہ یہ ہے اس کے لیے ہم نے دو کپ ناریل لیا ہے یہ ہم نے ناریل کا برادہ استعمال کر رہا ہے پساوہ ناریل یہ میں نے فریش ناریل کو گھر میں ہی کر کے رکھا ہے اور یہ میں نے انسٹرٹ لیا ہے ایک کپ ہم نے شگر کا لیا ہے ہاف کپ ہم نے پانی لیا ہے ٹو ٹیبل سپون ہم نے ملک پوڈر لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے گھی کا لیا ہے کچھ ہمیں کارنیشنگ کے لیے بادام کی ضرورت پڑے کی تو ہم نے بادام لیا ہے تقریباً ایک کٹ پچھ ہم گرین ہلاچی کا پوڈر تو وہ ہم نے دو عدد لیا ہے اس کپیس کے پوڈر پنا لیں گے کی شگر سیرپ کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے ہم سیرپ بنائیں گے یہ ایک کپ ہم شگر کا لیں گے اور اس میں ہاف کپ پانی ڈال کے اسے پکنے کے لیے رکھیں گے اور ہمیں تھک سیرپ بنانا ہے اور یہ چھوٹی ہم چافران کا ہے یہ بھی ٹا ہے اب اسے پکنے کے لیے رکھیں گے اب یہ ہم نے شگر سیرپ کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اسے اتنی دیر ہم پکائیں گے کہ یہ تھوڑا سا گارا ہو جائے اور اس کا ایک تار کی جو ہے اپنے چاشنی بنانی ہے اب یہ ہمارا سیرپ تیار ہونے میں کچھ دیر باقی ہے اب ہم اسے دوسرے فلیم پہ رکھیں گے پکنے کے لیے ہلکی آج پہ اتنی دیر میں ہم اس فلیم پہ جو ہے کوکوناٹ کو بھول لیتے ہیں اب ہم فرائی پینڈ میں ناریل کا برادہ ڈال کے دونیں گے اور اس کی آج کو فلیم کو ہم نے بلکل لو رکھنا ہے دم والی آج پہ ہم نے اسے بھولنا ہے اگر ہم نے فلیم کو تیز کرا تو پھر اس کا کلر چینڈ ہو جائے گا میں نے اس میں ایک کپ پساوہ ناریل ڈالا ہے اور ایک کپ جو ہے وہ میں نے گولا ناریل جو آتا ہے ثابت ناریل کی برٹیا اس کو میں نے کرش کر کے ڈالا ہے وہ میں نے اس لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ اس کا فلیور بہت اچھا سٹرونگ سا ہے آپ چاہیں تو دونوں ہی کپ پساوہ ناریل بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اسے ہلکی ہلکی آج پہ بھون رہے ہیں دیکھیں بلکل میں نے دم والی آج رکھی ہے تاکہ اس کا فلیور تو اٹھے مگر اس میں کلر چینج نہ ہو اس کا جب اس میں بہت اچھی سی خوشبو آنے لگے گی ناریل کی تو اس ٹیم ہم اس میں پہ شوگر سیرپ ڈالیں گے جو ہم نے ایک تھک سا سیرپ بنایا ہے بس یہ ہمارا بھون چکا ہے اور اتنی اچھی اس میں سے خوشبو نکل رہی ہے جب آپ خود بھونیں گے بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس کے خوشبو کا شوگر سیرپ جو ہم نے پپنے کے لیے رکھا تھا دوسرے فلیم پہ ہم اسے بھی چیک کر لیتے ہیں کہ وہ کتنا تیار ہوا ہے سیرپ بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہماری ایک تار کی چاشنی تیار ہے اس کا چیک کرنے کا طریقہ میں نے جس آپ کو بتایا تھا کہ آپ تھوڑا سیرپ لے کے ایسے ٹپکائیں گے تو اس کا جو آخری والا دروپ ہے وہ لنبا ہو کے گرے گا یہ دیکھیں ٹھےر کے گر رہے یہ مقصد ہی ہے کہ ہماری ایک تار کی چاشنی تیار ہے اور اگر ایسے آپ دیکھیں گے تو اس کے بابلز دیکھیں کتے گہرے بابلز بننا شروع ہو گئے بس ہمیں اتنی ہی تک چاشنی چاہیے تھی اب اس کو ہم ناریل کے اندرے ڈالیں گے اب یہ چاشنی ہم اس کے اندرے ڈال کے ملا دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے ایک گوڈ پینچ ہم نے سفے تلاج کی کیلئے ہے پی سی وی اور ٹو ٹی سپون ہم نے ملک لیا ہے یہ اور ون ٹی سپون ہم اس میں گھیگر ڈالیں گے ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گریس کر کے ہم نے مولڈ اس کا پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے جس میں ہمیں اسے جمانہ ہے بس چاشنی دالنے کے باست صرف ایک منٹ ہم نے اسے جو ہے نا ہلکی ہلکی آج پہ ہی ہم نے آج کو نہیں بڑھایا ہے آج ہماری ہلکی ہے بس ایک منٹ اسے کوک کر کے ہم جو ہے پھر ڈش میں پلٹ دیں گے اسے فورا بس اب اسے ہم دش میں پلٹ دیں گے اب گرم کے اندر ہی ہم نے اس میں کٹ لگانے کیونکہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کے کٹ اتھے اچھے نہیں لگے گے میں نے ہلوے پہ کٹ لگا کے اس پہ بادام لگا دیئے ہیں کیونکہ یہ فورا جمنا شروع ہو جاتا ہے تو جب آپ بھی بنائیں تو اسے گرم گرم ہی اس کے پیس بنائیے گا کٹ لگا کے اور جو بھی آپ کو پستا بادام کاجو جیو بھی لگانا چاہیں آپ اس پہ لگا دیئے گا اور اگر نہیں بھی لگانا چاہتے ہیں تو آپشنل ہے نہ بھی لگائیں تو نہ لگائیں اب اس پہ رون ٹمپریچر پہ لانے کے بات پھر اس کے پیس الگ کر کے تکھاتے ہیں آج کی ریسپی ناریل برفی یا ہمارا ناریل کا ٹکڑی حلوہ تیار ہے نہایتی آسان اور جھٹ پٹ بن جانے والی یہ ریسپی ہے آپ لوگ بنایئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ضرور پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک این شیئر کریں اس ویڈیو کے مطالق اگر آپ کو کچھ بھی کوش نہ ہو تو آپ کومنٹس کے ذریعے میں اسے پوس سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دھبائیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو میری ویڈیو مل سکے انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کسی نئی اور آسان ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ